اسلام علیکم اپنی پچھلی ویڈیو میں مختلف ویڈیوز میں ہم نے کارٹن فائبر کے حوالے سے دسکشن مکمل کی تھی جس میں ہم نے کارٹن فائبر کے مختلف اسپیکٹس کو ڈسکس کیا اس کی پراپرٹیز کو ڈسکس کیا یوزرز کو کارٹن فائبر کے سٹرکچر کو ڈسکس کیا کارٹن فائبر کے حوالے سے کچھ کارٹن کی وریائٹیز انٹرنیشنلی فیمس ہوئی ہیں جن میں ایک بیٹی کارٹن ہے تو بیٹی کارٹن انٹرنیشنلی گروہ کی جا رہی ہے انڈیا میں بھی کافی گروہ ہوتی ہے باقی کنٹریز بھی اس کو گروہ کر رہے ہیں اور آج کل پچھلے کچھ عرصے سے نیوز میں آ رہا ہے کہ بہت سارے افریکن کنٹریز بیٹی کارٹن کو کلٹیویٹ کر رہے ہیں تو یہ بیٹی کارٹن ہے کیا یہ بیسیکلی انسیکٹ ٹولرنس ایک انسیکٹ ٹولرنٹ کارٹن ہے ایسی کارٹن جس میں کہ کارٹن کا وہ پودہ جس میں کہ انسیکٹ کی ریزیسٹنس بہت زیادہ ہے تو انسیکٹ ٹولرنس اف کارٹن کین بی انکریز جنیٹکلی موڈیفائن کارٹن تو کارٹن کو بیسیکلی جنیٹکلی موڈیفائی کر کے اس کی انسیکٹ ریزیسٹنس بڑھا دی جاتی ہے وہ یہ جنیٹکلی کیسے موڈیفائی کیا جاتا ہے تو یہ بیٹی کارٹن ٹاکسن جو کہ ایک فیملی آف ٹاکسنز ہے جو سوائل بکٹیریا سے بیٹی ٹاکسنز یہ اوریجنلی سوائل بکٹیریا سے ڈیرائیف کیا گئے تھے اس سے بیٹی کارٹن ٹاکسن لے کے اس سے نیچرل کارٹن کو جو عام کارٹن ہے اس کو انجینیر کر دیا جاتا ہے تو اس کی یہ جو جنیٹک انجینیرنگ ہے جنیٹک موڈیفکیشن ہے نارمل کارٹن کی بی یوزنگ بیٹی ٹاکسنز اس سے کارٹن کا جو پلانٹ ہے اس کے اندر ریزیسٹنس بڑھ جاتی ہے انسیکٹس کی کہ جس طریقے سے پھر یہ والے ٹاکسنز مختلف انسیکٹس کے لیے کلر ہوتے ہیں ان کو کل کرتے ہیں ویسے ہی پھر جب ان ٹاکسنز سے کارٹن کو جنیٹکلی موڈیفائی کر دیا جاتا ہے پھر پلانٹ بھی ان انسیکٹس کے اگینسٹ ریزیسٹنس شروع کرتا ہے تو پلانٹ جنیٹک موڈیفکیشن کے بعد پلانٹ اپنا بیٹی ٹاکسنز جو ہے وہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ بال وام جو ہے اس کو ڈسٹوائے کیا جائے جس طرح کارٹن کے پلانٹ پہ جو کیڑے حملہ کرتے ہیں ان کو کل کیا جاسکے بال وام is killed when it ingests کارٹن پلانٹ جیسے ہی یہ حضم کرتا ہے یا کارٹن کو کھاتا ہے کیڑا تو اس میں چونکہ ٹاکسنز ہوتے ہیں تو وہ کیڑا مجھا ہے اس کے کے اور پردوں کو نقصان پہنچائے وہ killed ہو جاتا ہے تو اس سے پائدہ کیا ہوا ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ کسان کو pesticide reuse نہیں کرنے پڑتے تو اور دوسرا پائدہ یہ ہے کہ yield of BT cotton has been found to be 25 to 75% more than normal cotton variety تو یہ normal جو کارٹن ہے اس سے پچیس سے پچاس پرسنٹ تک اس کی جو yield ہے وہ زیادہ لی گئی ہے depending پون کے کارمر کتنی کیار کرتے ہیں اپنی فصل کی تو یہ BT cotton تھی تو BT cotton کے بعد آج کل جو advanced world میں ایک اور زیادہ cotton famous ہے وہ ہے organic cotton آپ نے amazon وغیرہ پہ یا different forums کے اوپر دیکھا ہوگا کہ جی organic cotton کے بڑی ہوئی kids کی products یا فلاں products تو یہ اب advanced countries میں کیونکہ awareness زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ pesticide cotton کے اوپر use کیا جاتے ہیں ان کا influence پھر وزاری بات ہے کہ cotton fiber کے اندر بھی آتا ہے پھر وہ جو advanced countries ہیں ان کی جو public ہے وہ awareness کی وجہ سے وہ پسند نہیں کرتے وہ organic سبزیاں organic fruit کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں organic cotton بھی پھر بہت زیادہ internationally اس کی market بن رہی ہے اور انڈین اس میں بہت آگے ہیں organic cotton گروہ کرنے میں یہ وہ والی cotton ہوتی ہے which is grown without the use of pesticides fertilizers and toxic chemicals so national organic standards board USA organic culture اس کے مطابق organic culture is defined as an ecological production management system that promotes and enhances biodiversity biological cycles and soil biological activity it is based on a minimal use of off-farm inputs کہ جتنے بھی pesticides ہوتے ہیں fertilizers ہوتے ہیں یا toxic chemicals ہوتے ہیں یہ off-farm products ہیں فارم سے باہر سے آنے والی inputs ہیں تو organic cotton گروہ کرتے ہوئے off-farm input استعمال نہیں کرتے بلکہ جو organic materials ہیں no management practices that restore maintain and enhance ecological harmony so یہ جو practice ہے یہ depend کرتی ہے کہ off-farm products بھی نہ use کی جائیں اور off-farm product کو use کر کے جو management practices use کی جاتی ہیں فارم کے اوپر اس کا کم سے کم استعمال that restores اور maintain and enhance ecological harmony جو environment کے لیے ecological harmony کو improve کرنے کے لیے بہتر ہو یہ پوری campaign ہے جو organic cotton کے حوالے سے نہیں بلکہ organic crops کے حوالے سے اور organic fruit سبز کے حوالے سے چلی ہوئی ہے ایک تیسری cotton جو کلر جو کبھی گرو کی جاتی تھی پھر نہیں ہوتی اور آج کل خاص طور کے ریسرچ کمیونٹی اس کی طرح متوجہ ہو رہی ہے اور ہمارے انٹی یو میں پروفیسر ڈاکٹر ظلفکار صاحب بھی پچھلے دو تین سار سے انٹی یو میں بھی انہوں نے گرو کیا اور اب بھی اس کے اوپر گرو کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس کو پرویوڈ کر رہے ہیں تو یہ کلر کیا ہوتی ہے جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کورٹن کے فائبر کو لے کے اس سے داگہ بناتے ہیں داگے سے کپڑا بناتے ہیں کپڑے کو ڈائی کرتے ہیں اور ڈائی ہونے کے بعد جب کپڑا ہم تک پہنچتا ہے وہ سارے کے سارے پروسسز جو ہیں ان میں کیمیکلز انوال ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ہم نے کپڑے کو ٹیار کرنا ہے ڈائی کرنے کے لیے تو امیجن کریں کہ اگر ہمیں کٹن فائبر ہی کلر مل جائے کلر مل جائے تو ہمیں کٹن فائبر کے وہ جو سارے کے سارے ہم نے ادھر سے فائبر لیا اس کا کپڑا بنایا اور اس کو یوز کرنا شروع کر دیا تو یہ سارے کے سارے بیچ کے پروسس ختم ہو جاتے ہیں تو نیچرلی کلر کٹن کینڈی گرون وچیز نیچرلی پیگمنٹ اس کے اندر نیچرل پیگمنٹ ہوتا ہے جو اس کو کلر دیتا ہے تو جو انٹیو میں گرو کی ہے ڈاکٹر زلفکار صاحب نے وہ براؤن کلر کی تھی لیتنی یہ گرین گری بیچ کلر میں بھی آتی ہے تو بلکہ اس سال جو ہے وہ کچھ میں نے بھی ہلپ کی ہے ان کی یہ براؤن کٹن جو ہے وہ گرو کرنے میں تو یہ جو نیچرل کلر ہے اس دیو ٹو پلانٹس جنیٹک پراپرٹیز تو یہ جنیٹک پراپرٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے جیلڈ آف کلر کٹن اس لور دین نارمل کٹن لنگت اس کی کچھ ڈیسڈوانٹیجز ہیں اس کی کم ہوتی ہے کباس کی اور شاٹر فائبر ہوتا ہے سٹرنگت بھی ویکر ہوتی ہے تو اس سال میرے کچھ کزنز ہیں جو کہ خانوال والی سائیڈ پر کباس لگاتے ہیں اپنی زمینوں میں تو ان سے کہہ کہ میں نے ایک اکڑی یہ لگوایا ہے لیکن ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ کبھی کسی زمانے میں ہوتی تھی اور لیکن یہ کہ اس کی جیلڈ کم ہوتی ہے اس کے لنگ کم ہوتی ہے اس کی کیر زیادہ کرنی پڑتی ہے تو چونکہ مارکیٹ میں ایکسپکنس اس کی ہے نہیں تو جو سپینر ہے یا بلٹ پہ اس کے اوپر بائنگ ہوتی نہیں ہے تو اس لیے جو گروہر ہے یا فارمر ہے وہ یہ فصل اگاتا نہیں ہے تو یہ تو ہمارا کارٹن کے حوالے سے ٹاپک اس کے بعد ہم جو ڈیفنٹ اور سیلوزک فائبرز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے